بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے باپ دادا کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی طرف نسب کی نسبت نہ کرو کیونکہ اپنے باپ دادا کے نسب کو چھوڑنا کفر ہے یعنی کفران نعمت ہے اب اس آیت کے الفاظ بھی منسوخ ہو چکے ہیں لیکن اس کا حکم باقی ہے اور سنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری تعریف میں ایسا مبالغہ نہ کرو جیسا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی تعریف میں مبالغہ کیا گیا میں تو بس ایک بندہ ہی ہوں لہٰذا تم میرے بارے میں یہ کہو کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم میں کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مر گئے تو میں فلا سے بیعت کرلوں گا اسے اس بات سے دھوکہ نہیں لگنا چاہیے کہ حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت اچانک ہوئی تھی اور وہ پوری بھی ہو گئی تھی سنو وہ بیعت واقعی ایسے ہی جلدی میں ہوئی تھی لیکن اس بات بیعت کے جلدی میں ہونے کے شر سے اللہ تعالی نے ساری امت کو بچا لیا اور آج تم میں حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کوئی نہیں ہے جس کی فضیلت کے سب قائل ہوں اور قریب و بعید سب اس کے موافقت کر لیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخال ہوا اس وقت ہمارا قصہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحب زادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں پیچھے رہ گئے اور ادھر تمام انصار سقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہو گئے اور مہاجرین حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جمع ہو گئے میں نے ان سے کہا اے عبو بکر آئیے ہم اپنے انصاری بھائیوں کے پاس چلیں چنانچہ ہم ان انصاریوں کے پاس چل پڑے راستے میں ہمیں دو نیک آدمی حضرت عویم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معن رضی اللہ تعالی عنہ ملے اور انصاری جو کہ کہہ رہے تھے وہ ان دونوں نے ہمیں بتایا اور ہم سے پوچھا کہ اے جماعت مہاجرین تمہارا کہاں جانے کا ارادہ ہے میں نے کہا ہم اپنے انصاری بھائیوں کے پاس جا رہے ہیں ان دونوں نے کہا ان انصار کے پاس جانا آپ لوگوں کے لئے ضروری نہیں ہیں اے جماعت مہاجرین تم اپنے معاملے کا خود فیصلہ کر لو میں نے اللہ میں نے کہا اللہ کی قسم نہیں ہم تو ان کے پاس ضرور جائیں گے چنانچہ ہم گئے اور ہم ان کے پاس پہنچے وہ سب سقیفہ بنی سعدہ میں جماعت ہے اور ان کے درمیان ایک آدمی چادر اوڑے ہوئے تھے میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں ان لوگوں نے کہا یہ سعد بن عبادہ ہیں میں نے کہا ان کو کیا ہوا انہوں نے بتایا یہ بیمار ہیں جب ہم بیٹھ گئے تو ان میں سے ایک صاحب بیان کے لئے کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالی کی حمد و سنہ کے بعد کہا اما بعد ہم اللہ کے دین کے انسار و مددگار اور اسلام کا لشکر ہیں اور اے جماعت مہاجرین آپ لوگ ہمارے نبی کی جماعت ہیں اور آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگ ہمیں نظر انداز کرنا چاہتے ہیں اور امر خلافت سے دور رکھنا چاہتے ہیں جب وہ صاحب خاموش ہو گئے تو میں نے بات کرنی چاہی اور میں نے ایک مضمون اپنے ذہن میں تیجار کر رکھا تھا جو مجھے بہت پسند تھا اور حضرت ابو بکر کے سامنے میں اسے کہنا چاہتا تھا اور میں اس میں نرمی اختیار کیے ہوئے تھا اور غصے والی باتیں نہیں کہنا چاہتا تھا حضرت ابو بکر نے کہا اے عمر آراب سے بیٹھے رہو میں نے حضرت ابو بکر کو ناراض کرنا پسند نہ کیا اس لئے اپنی بات کہنے کے لئے کھڑا نہ ہوا چنانچہ انہوں نے گفتگو فرمائی اور وہ مجھ سے زیادہ دانہ اور زیادہ باوکار تھے اور اللہ کی قسم جب وہ خاموش ہوئے تو میں نے اپنے مضمون میں جتنی باتیں سوچی تھی وہ سب باتیں انہوں نے اپنے برجستہ بیان میں کہہ دی یا تو وہی باتیں کہیں یا ان سے بہتر کہیں چنانچہ انہوں نے کہا اما بعد تم نے اپنے بارے میں خیر کا ذکر کیا تم لوگ واقعی اس کے اہل ہو لیکن تمام عرب کے لوگ امر خلافت کا حق دار صرف قبیلہ خوریش کو ہی سمجھتے ہیں اور قبیلہ خوریش سارے عرب میں نسب اور شہر کے اعتبار سے سب سے افضل ہے اور مجھے تمہارے خلیفہ بننے کے لئے ان دو آدمیوں میں سے ایک آدمی پسند ہے دونوں میں جس سے چاہو بیت ہو جاؤ اور یہ کہہ کر حضرت ابو بکر نے میرا ہاتھ پکڑا اور حضرت ابو بیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بن جرہ کا اور اس ایک بات کے علاوہ حضرت ابو بکر کی اور کوئی بات مجھے نہ گوار نہ گزری اور اللہ کی قسم مجھے آگے بڑھا کر بغیر کسی گناہ کے میری گردن اڑا دی جائے یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ حضرت ابو بکر کے ہوتے ہوئے میں لوگوں کا امیر بن جاؤں اس وقت تو میرے دل کی یہی کیفیت تھی لیکن مرتے وقت میری یہ کیفیت بدل جائے تو اور بات ہے پھر انسار میں سے ایک آدمی نے کہا اس مسئلے کا میرے پاس بہترین حل ہے اور اس مرض کی بہت عمدہ دوا ہے اور وہ یہ ہے کہ اے جماعت خریش ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر آپ لوگوں میں سے ہو اس کے بعد سب بولنے لگ گئے اور آوازیں بلند ہو گئی اور ہمیں آپس کے اختلاف کا خطرہ ہوا تو میں نے کہا اے ابو بکر آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے چنانچہ انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا پہلے میں ان سے بیت ہوا پھر مہاجرین بیت ہوئے اس کے بعد انسار ان سے بیت ہوئے اور یوں حضرت سعید بن عبادہ پر غالب آ گئے کہ وہ امیر نہ بن سکے اس پر ان میں سے کسی نے کہا ارے تم نے تو سعید کو مار ڈالا میں نے کہا اللہ انہیں مارے یعنی جیسے انہوں نے اس موقع پر حق کی نصرت نہیں کی ہے ایسے ہی اللہ تعالی امیر بننے میں ان کی نصرت نہ کرے حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس موقع پر ہم جتنے امور میں شریک ہوئے ان میں کوئی امر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیت سے زیادہ کار آمد مناسب نہ پایا اور میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیت کا سلسلہ ایک دم اس لئے شروع کر دیا کیونکہ ہمیں ڈر تھا کہ بیت کے بغیر ہم ان انصار کو یہاں چھوڑ کر چلے گئے تو یہ ہمارے بعد کسی نہ کسی سے بیت ہو جائیں گے یا پھر ہمیں ان کا ساتھ دینے کے لئے یا تو ناپسندیدہ صورت حال کے باوجود ان سے بیت ہونا پڑے گا یا ہمیں ان کی مخالفت کرنی پڑے گی تو فساد کھڑا ہو جائے گا لہٰذا اب قائدہ کلیہ سن لو جو آدمی مسلمانوں سے مشورہ کیے بخیر کسی سے کسی امیر سے بیت ہو جائے گا تو اس کی یہ بیت شرحن مؤتبر نہ ہوگی اور نہ اس امیر کی بیت کی کوئی حیثیت ہوگی بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ ان دونوں کے بارے میں حکم شریعی یہ ہو کہ اگر یہ حق بات نہ مانے تو ان دونوں کو قتل کر دیا جائے حضرت زہری حضرت عمر حضرت زہری حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ دو آدمی جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں ملے تھے وہ حضرت عویم بن سعدہ اور حضرت معن بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جن صاحب نے کہا تھا اس مسئلے کا میرے پاس بہترین حل ہے وہ حضرت حباب بن مندز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے